آج ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو بیگوالا گرتل ریلوے سٹیشن کی تاریخ چونکہ یہ ریلوے سٹیشن بیگوالا میں موجود ہے اور برطانوی دور میں یہ بنایا گیا وجہ آخر کیا ہے کہ اس کا نام بیگوالا گرتل ریلوے سٹیشن رکھا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں گرتل گوجرا میں ہندووں کے امیر خاندان رہتے تھے اور انگریز دور میں ان کے روابط ان سے بہتر تھے انگریزوں نے ہندو امیرزادوں کی خوشنودی کے لیے ان کے آمد و رفت کے لیے سہولتوں کے لیے سفر کی اسائشیں آسان کرنے کے لیے ریلوے سٹیشن یہاں بنایا اور اس کا نام بیگوالا گرتل ریلوے سٹیشن رکھا گیا چونکہ یہ ریلوے سٹیشن بہت پرانا ہو چکا ہے اور آج کل ریلوے کا سفر بھی تقریباً اتنا عام دورفت کے لیے استعمال نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ پچھلے پندرہ سے بیس سال سے یہ بیگوالا ریلوے سٹیشن ریلوے کے استعمال میں نہیں رہا یہ کھنڈر کی صورت اختیار کر چکا ہے کھنڈر بن چکا ہے حالانکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کرایا نامہ لکھا ہوا ہے ریلوے کے اوقات کار لکھے ہوئے ہیں ٹرینوں کی عام دورفت رکھی ہوئی ہے مگر چونکہ اب ایک ہی ٹرین چلتی ہے جو کہ صبح جاتی ہے اور شام کو واپسی اس کی ہوتی ہے اور وہ یہاں سٹاپ بھی نہیں کرتی ایک وقت میں یہاں پر ہر ٹرین جو اس ٹریک سے گزرتی تھی یہاں تقریباً تین ریلوے کے ٹریک موجود ہیں تو وہ یہاں پر ضرور سٹاپ کرتی تھی اور پاکستان کے ہر کونے میں جہاں ریلوے ٹریک موجود ہے جہاں ریلوے سٹیشن موجود ہے وہاں اس ریلوے سٹیشن سے جایا جا سکتا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی قدر و قیمت تھی اس زمانے میں اب تو یہ کھنڈر بن چکا ہے محکمہ ریلوے نے ریلوے کم کر دیا ہے اپریشن بنا دیا گیا گائے بینیں بندی ہوئی ہیں اور جوہڑ بانی کا بن چکا ہے تو یہ اپنی زبو حالی کی تصویر پیش کر رہا ہے کسی وقت میں یہاں آمدور افتخوب تھی رونک بھی خوب ہوتی تھی ہر سہولت اس ریلوے سٹیشن کو دی گئی تھی مگر کیا کہیے قسمت یا وقت کی ستم زریفی کہ ہر شیعہ کو زوال ہے تو اسی طرح گھڑتل ریلوے سٹیشن جو ہے اس کو بھی زوال اس کے حصے میں آیا یہ وقت کی ضروریات کے تختت اپنے آپ کو اپٹیڈ نہیں کر سکا اس لئے آج گھڑتل جو ہے وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے ریلوے سٹیشن مزید تاریخی معلوماتی اور علاقائی ویڈیوز دیکھنے کے لئے شیئر کریں لائک کریں سمڑیال سٹی پیج موسیقی موسیقی موسیقی